پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا ورسام میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا دعا کیسے مانگنی چاہیے اور کیا کوئی پرٹیکلر ٹائم ہوتا ہے کہ جی اس دن کی دعا زیادہ اچھی ہے یا اس دن کی دعا یا اینی ٹائم مانگنی چاہیے اور مانگنی کے کیا طریقے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے یعنی جب آپ کو عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کا جو سمرہ آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ دعا کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اور پھر ایک مقام پر فرمایا کہ دعا خود ایک عبادت ہے یعنی دعا مانگنا بھی ایک عبادت ہے اب جب دعا مانگنا خود ایک عبادت ہے تو اب اس کا کوئی وقت نہیں رہا یعنی عبادت کا کوئی وقت نہیں ہوتا کہ عبادت کس وقت کی جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ملاقات کے لیے کہے تو ایک وقت وہ آیا کہ آپ کی والدہ حیات نہ رہی تو اس وقت فرودگار نے کہا کہ اے موسیٰ سمحل کے آنا اب تمہاری دعا کرنے والی مانی رہی پیش نماز کی حیثیت سے بھی اگر ایک بات کی جائے تو پیش نماز دعا کرتا ہے آمین کہنے والے مجارٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہمیں نہیں معلوم رب زلجلال کس کے آمین کو جو ہے وہ فوراں قبول کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید میں فرمان ادعونی استجب لکم مجھ سے دعا مانگو میں ضرور قبول کروں گا پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا یقین اور اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سو فیصد نہیں بلکہ ایک سو دس فیصد ہونا چاہیے اگر ہمارا یقین اور اعتماد پیارے رب کریم کی ذات پر نہیں ہوگا نا تو یاد رکھئے گا جس طرح ہمارے یہ ارادے متزلزل ہیں تو ہماری دعا کی قبولیت بھی نہیں ہو پائے گی کرے کوئی جو غم سری کسی کی کیا مجال ہے بے شک بے شک کرے کوئی جو غم سری کسی کی کیا مجال ہے حسین ہر لغاز سے جہاں میں بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے سواد شاہ حسین ہے میرا حسین ہے